السلام علیکم ویوئرز امید ہے کہ آپ سب فیرس سے ہوں گے ویوئرز آپ سب سے درپاس ہے کہ سب سے پہلے آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں ویوئرز آج ہم تو مختلف موضوع پر بات کرتے رہتے ہیں جس میں ویزا انفارمیشن ہوتی ہے پولیٹکس ہوتی ہے شعبز ہوتی ہے مطلب آج ہم پراپٹی کے حوالے سے بات کریں گے پراپٹی کے حوالے سے ہم آج بات صرف اس وجہ سے کریں گے کہ عمران خان نے جو ایک ڈیبلیپنٹ سیکٹر میں جو انہوں نے اسکیم کا لانچ کی ہے جو انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جو بھی ڈیبلیپنٹ سیکٹر کے بندے ہیں اگر وہ ایپیسمنٹ کریں گے تو ان سے کسی بھی مطلب کوئی بھی پوچھ بوچھ نہیں ہوگی آج ہم اس پر بات کریں گے اور جانے کی کوشش کریں گے اور ہم اپنے ویورز کو آگا کریں گے کہ اس اسکیم کا کتنا فائدہ ہو رہا ہے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سکائلائٹ بینڈلز کے سی او راجہ حماد صاحب آج ہم ان سے جانے کی کوشش کریں گے کہ وزیر آدم پاکستان نے جو الیکشن میں وعدے کیے تھے جو انہوں نے دعویے کیے تھے وہ کتنے درست ثابت ہوئے ہیں راجہ صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ وجودہ حکومت میں یہ جو وجودہ ابھی اس وقت حکومت ہے آپ اسے کتنا مطمئنے ہیں اور دوسرا ڈیولپنٹ سیکٹر کے حوالے سے جو خان صاحب نے اعلانت کی ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر کوئی باقی عمل درامت ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن بہت شکریہ آرہ بھائی سب سے پہلے میں آپ کو کنسٹکشن کے حوالے سے کچھ بات کہنا چاہا رہا ہوں دیکھیں قدرتی بابات کرونا آیا ہے جس سے متاثر نہ کہ پاکستان بلکہ دو سو تھانک کنٹریز متاثر ہوئی ہیں اور یہ ایک قدرتی آفت ہے اس سے پورا مکمل طور پر پاکستان لاک ڈاؤن ہو چکا ہے اور اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے غریب بہت زیادہ پیس گیا غریب پہلے سے پیسا ہوا تھا اور غریب بلکل متاثر ہوا ہے غریب کا پربار دیلی وی جیس سارا کچھ بند ہو گیا ہے اس سے جو کنسٹکشن کے حوالے سے میں آپ کو بات کرنا چاہا رہا ہوں دیکھیں مزدور تفقہ ہے وہ دن پیاری لوگ ہیں دن کا کماتے ہیں تو اگر آپ کو جاگے تھا اس سے کنسٹکشن کے بزنس سے کنسٹکشن کے کام کھلنے سے ظاہرہ مزدور کا بھی کام کھلے گا مزدور دیاری لگائے گا کارپینڈر ہے وہ کنسٹکشن کے حوالے سے کام کرے گا اس کے علاوہ جو بھی سلسلہ ہے مزدور کا تو یہ بہت ہی وزیراعظم پاکستان بہترام عمران خان صاحب کا ایک بہت ہی خوش اہم فیصلہ ہے غریب کے لیے اس سے نہ کہ آپ کو سرمایہ دار کو فائدہ ہوگا بلکہ غریب کو فائدہ پانچے گا غریب کا فائدہ اسی سے ہے کنسٹکشن کے کام شروع ہوگا اور یہ بہت اچھا حیصلہ ہے نہیں جو اعلانہ حیصلہ تو اچھا ہے مگر یہ بتائیں کہ واقعی اس پر عمل درانت ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے نہیں یہ بالکل ہو رہا ہے ابھی تو آپ کو پتہ ماہ رمضان چل رہا ہے ماہ رمضان کے بعد امید ہے تقریباً 70% کنسٹکشن کے کام کھل جائے گا اور مارکیڈ میں بہت زیادہ بہتری آئے گی اس ریلیف پیکیج کے بعد پچھلے دو سال سے کام بالکل رکا ہوا تھا کچھ نیپ ایف آئی اے اور مکمل طور پر جس میں لوگ انویسمنٹ نہیں کر رہے تھے اور اس پیکیج کے بعد لوگ ابھی امید ہے کہ مارکیڈ میں پیسے ڈالیں گے اور انویسمنٹ کریں گے جس سے ملک میں بھی خوش آلی آئے گی اور غریب بھی خوش آلو گا سب سے ایم بات ہے غریب کی خوش آلی غریب ہے تو ملک ہے بلکہ آپ پور اعتماد ہیں جی بالکل ہم پور اعتماد ہیں اور امید سے ہیں اور اس خائدیت سے ناو خان صاحب کی اس فیصلے تو بہت خوش آلو گی بہت شکریہ راجہ صاحب آپ نے ہمیں اتنا بڑھ دیا ناظرین آپ نے دیکھا کہ اسکالائٹ بلڈرز کے جو سی او ہیں راجہ حماد صاحب ان کا یہ کہنا ہے کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان نے ریل اسٹیٹ کے متعلق جو وعدے اور دعوے کیے تھے ان پر وہ مکمل پورا اتر رہے ہیں اور ہم ان سے مطمئن ہیں جس طرح یہ موجودہ حکمت پرفارم کر رہی ہے اس سے جو دیگر جو ریل اسٹیٹ انڈسٹری میں جو لوگ کام کرتے ہیں جو آنرز ہیں ان کمپنیز کے وہ بلکل کافی پور اعتماد اور موجودہ حکمت سے خوش ہیں ناظرین اگلے پروگرام تک مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے بار